پہلی بات تو یہ بات جان لیں کہ جو شخص جو بھائی جو بہن اپنی زندگی میں محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنا اس کے اخلاق کیسا ہے اس کی سیکرٹ لائف کیسی ہے اس کے فائنانسز کیسے ہیں اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس آف اس پرسنیلٹی کے بارے وہ جانچتا رہتا ہے جانچ پرتار کرتا رہتا ہے وو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے یعنی محاسبہ ایس حاسبو انفرسکم قبلن تو حاسبو مورب خطاب نے کہا تھا کہ اپنا محاسبہ اپنے آپ کو اکاؤنٹبل ٹھہرا لو اس سے پہلے تمہیں اکاؤنٹبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرایا جائے اور اپنے عمال کا وزن کرلو اس دنیا میں یعنی اپنے عمال اپنے نہ ذرا اپنے تیچر بن جائے اپنے ایگزیمنر بن جائے کہ میں کس لیول پہ ہوں جو شخص یہ کرتا ہے جس میں یہ انڈیکیٹرز ہیں واللہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان ہے کمپلیٹ میں آج ایک حدیث پر اپنی ٹاک کو رکھوں گا اور وہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو حریرہ کو ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں اللہ کے سامنے لکھ دیے جاؤ گے اللہ کی نظر میں تم نے اگر سب سے زیادہ عابد زاہد عبادت گزار بننا ہے ولی بننا ہے کیا کرو کن ورع تکن احمد النس بی ای پرسن ہو ورع ورع مینز کوشن احتیاط جس چیز میں ڈاؤٹ ہے جس چیز میں حرام کا خرچہ ہے اسے بچ جانا تم اللہ کی نظر میں ولی بن جاؤ گر عبادت گزاروں میں لکھے جاؤ گے ہمیں اپنا پر کوشن میں رکھنا ہے ہم کہاں دیکھ رہے ہیں ہم کیا سن رہے ہیں ہم کیا پہن رہے ہیں ہماری سیکرٹ لائف کیسی ہے اور ہمارے پبلک ڈیلنگ کیسی ہیں ہمارے فائنانسز کیسے ہیں ہم مال کہاں سے کمار رہے ہیں اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں اپنے مو میں اور اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں اپنی اولاد کے بطن میں یعنی پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں ایک اور حدیث میں انہی سے ابو حیرہ سے کہا اتقل محارم تکون اعبد الناس اے ابو حیرہ تمہیں چار چیزوں کی نصیت کرتا ان کو پکڑ لینا اور پہلی نصیت کیا کہ محارم سے گناہوں سے بچ جانا تکون اعبد الناس تم گناہوں سے بچ جاؤ اور فرائض پر عمل کرو تکون اعبد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں بن جاؤ گے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ابو حیرہ اس پہ راضی ہو جاؤ اس پہ بس سکون اتمنان یا اللہ تمہیں دیا ہے مجھے کافی ہے یہی میرے قسمت میں لکھاوا تھا جو مجھے ملنا ہے وہ مل کے رہے گا اور جو مجھے نہیں ملنا وہ کبھی مجھے مل نہیں سکتا تمہارا دل جو ہے نا پیس میں آجے گا تکون اغن الناس تم ناس میں سے لوگوں میں سے سب سے تغنی بن جاؤ گے اپنے پڑوسی کے ساتھ بڑے بہترین ہو جاؤ تم مومن ہو جاؤ گے اور تم لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تم مسلم بن جاؤ گے اور زیادہ ہسا نہ کرو بے شک زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے تو اس حدیث میں لگوی نے چار ایڈوائزز کی جس میں ہم پہلے بھی بات کریں گے اتک المحارم تکون اعبد الناس کہ گناہوں کو اور حرام کو چھوڑ دو تم لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے اور کن وعرین تکون اعبد الناس اور کونش کاشس کو اپناو یعنی احتیاط برتو تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ عباد گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے ہم آج کے بارے میں بات کریں گے ورہ رگارڈنگ منی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرہ کانشیس ونیٹ کیم ٹو منی واللہ ہی ہم لوگ جس طرح سے آج کم آ رہے ہیں اور یہ وہ دور ہے میں نے کیوں نے ٹاپک چوز کیا کیونکہ آئے سی پیپل نیک نمازی داڑی رکھی ہوئی ہے پانچے ٹکنوں سے اوپر ہیں خواتین ابائے پیناو ہیں ماشاءاللہ منڈے اور تجزیس کے روزے رکھنے اللہ کا ذکر تحجد کی نماز لیکن جب بات آتی ہے کمانے کی اور اپنے پیٹ میں وہ لکمہ ڈالنے کی تو پھر وہ حرام جا رہا ہے سبحان اللہ imagine coming on the day of judgment with so many good deeds لیکن ہمارے downfall کا جو سبب بنے وہ کیا بنے کچھ مال جو ہم نے کمایا وہ doubtful تھا وہ جو موں میں ڈالا وہ شک والا تھا جو ہم نے پہنا وہ اس میں شک تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے جو گاڑی چلائی اس میں شک کہ حلال ہے یا حرام ہے حرام کی تو بات اور شک ہونا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا جو لیا جو دیا وہ شک کہ کیسے ہے یہ اس کے بارے انشاءاللہ بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکسرا کوشیس بڑی احتیاط کرتے تھے اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک جگہ جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن گزر جاتے تھے کچھ زیادہ کھاتے بھی دیں نہیں تھے اپنی پیٹ بھرکے نہیں کھاتے تھے صرف خجور اور پانی پہ گزارا کر لینا بلکہ تین دن مہینے انہیں گھر پہ بھی چولان جلتا تھا یعنی آگ جلتی نہیں تھی امیجن زیادہ میں آگ نہ جلے وہاں پہ کچھ نہیں پکرا یعنی وہاں پہ خجور اور پانی پہ گزارا کیا جا رہا ہے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ دیکھا ایک خجور گری پڑی ہے اس کو اٹھایا کھانے لگے لیکن نہیں کھایا اور چھوڑ دیا کیا کہتے ہیں لَوْ لَا أَن تَكُونَ مِن صَدَقَةٍ لَا قَلْتُهَا کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کا مال ہے مسلم ٹوئیری کا مال ہے بیت المال ہے یا کسی کے صدقہ کا مال ہے جو کہ نبی اور آل نبی پہ حرام ہے تو میں یہ کھا لیتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جن کو کھانے کو مل نہیں ہے کچھ خجور نیچے زمینے پڑی ہوئی ہے تو انسان کھا لے پی لے کیا ہے اس میں مسئلہ ہے نہیں اگر مجھے خوف نہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کا مال ہے میں اس کو کھا لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیرتے ہی جلدی سے اٹھے اور گھبرات میں نکل گئے صحابہ کے اوپر سے یعنی ان کو کروس کرتے کرتے گھر گئے اور کچھ دے بار واپس آئے اور آپ نے صحابہ کے چہروں پر ایک ایسٹانشمنٹ کے اثرات دیکھے they were surprised and astonished کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا یہ کچھ نیا ہم نے دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ گولڈ کوئنز پڑھے ہوئے تھے تو مجھے وہ کراہیت محسوس ہی مجھے پسند نہیں آیا کہ وہ میرے گھر میں پڑھے رہے ہیں اور میں نے اپنی فیملی کو آرڈر کر دیا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ صرف تین درہم یا دینار تھے آپ نے ان کو بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں فرمایا اور دے دیا Even in his last moments جب سکرات الموت میں انسان ہوتا ہے آپ کی حالت اتنی تھی کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے آپ کو دو صحابہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مزد لے جاتے اور آپ کی ٹانگیں گسیرتی ہوئی یعنی زمین پہ لکیریں ڈالتی ہوئی مسجد جائے کرتے تھے آپ بیٹھ کے نماز پڑی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ ہے حضرت عائشہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑی انہیں کہا ہاں اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو بہت زیادہ بیش کیا لوگوں نے بہت زیادہ دکھ تکلیفیں پہنچائیں کفار نے منافقین نے تو آپ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑی تو آپ اتنے بیماری کے حالت میں اور بالکل ساکرات والموت کا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں تھے حضرت عائشہ کہا کہ وہ جو مال پڑا ہوا ہے اور وہ کتنا ہے سات یا نو دینار تھے وہ صرف صرف سات یا نو دینار اس کو اللہ کی راستے میں ڈسٹریبیٹ کر دو اور غشی کھا کے گھر گئے اور بے ہوش ہو گئے اور جب اٹھے تو کہا کہ حائشہ جو میں نے حکم دیا تھا آپ نے اس پر عمل کیا دے دیئے انہیں کہا نہیں ہے رسول اللہ میں آپ میں اب اتنی بیزی تھی آپ کی خدمت میں آپ کی خیال لکھنے میں کہ مجھے بھول گیا تو انہیں کہا میرے پاس لے کیا اس مال کو اور جب لے کیا ہے تو اس کو ڈسٹریبیٹ کر دیا اور پھر اپنے زبان میں ہی اپنے موں میں کچھ مبارک ورڈز مٹر کیے اور کہا کہ how can I expect what Allah subhanallah would do to me when I have money in my home what goodness do I have in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala when I meet him and I have seven to nine dinar at home وہ تو اتنا cautious اختار کرنے والے تھے موسیقی ڈسٹریبیویم